کشمیر میں آتنگ وادیوں پتھر واز اور آلغا وادیوں کو لے کر رحم دکھانے والی محبوبہ مفتی کی پاری دوبارہ سرکار بنانے کی کوشش کر رہی اگلے چوبیس گھنٹے کشمیر کے لیے یقین مانی ہے بہت اہم کیونکہ خبر ہے کہ کانگریس کے ساتھ مل کر پی ڈی پی سرکار بنانے کی بات پر وچار کر سکتی ہے دیش ویروڈھی سیاست کا مشن چوالیس کشمیر میں آزادی گینگ کی منپسند سرکار کانگریس کا ہاتھ دیش ویروڈھی سوچوالوں کے ساتھ محبوبہ راہل کے بیچ ہوگی سیاسی دوستی کانگریس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ وہی جماعت ہے یہ وہی محبوبہ مفتی ہیں جو جنہوں نے 2008 میں ان کے ساتھ دوکھا کیا تھا ہمارے پاس وہ اپسن ہی نہیں تھا سودی جنادیس ہی اس پرکار کا تھا کھنڈیت جنادیس تھا اپسن کیا تھا آپ کے پاس اب تو ان کے ساتھ بنانے کا سوال ہی نہیں ہے اب تو پی ڈی پی کو اپنے ساتھ لینے کا وہ تو خود ڈوبے ہیں ان کے ساتھ جو بھی جائے گا وہ بھی ڈوب جائے گا بی جے پی کا بلیدان کانگریس کے لیے بردان آتنکی پتھرباز اور دیش دروہی خوشنم کشمیر سے سرحد تک سینا فینات لیکن سوال ہی کیا کشمیر میں کانگریس ایسی سرکار کا ساتھ دیکھی جو ہندوستان کا نہیں بلکہ آتنکی اور پتھربازوں کے ہتھ کے بارے میں سوچتی کشمیر اور پورے ہندوستان کے ہتھ سے جڑا اس سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش میں کچھ ایسی تصویر اور بیان سامنے آئے ہیں جو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کشمیر پر گپ چپ طریقے سے سیاسی خوراق ضرور تیار ہو رہے ہیں کچھ پٹکے ہوئے نوجوان پتھر مارنے میں لگے ہیں دوسری طرف اسی کشمیر کے نوجوان پتھر کاٹ کر کے کشمیر کا بھاگ بنانے میں لگے ہیں کیا کشمیر کو ایک بار پھر آتنکواد کی آگ میں جھوکنے کی سیاسی سازش ہو رہی ہے کیا پی ڈی پی کے ساتھ گڑ بندھن چھوڑنے کے بعد اب کانگریس کا ہاتھ محبوبہ مفتی کے ساتھ ہو سکتا ہے کیا سچ میں کانگریس ستھا کے لیے اپنے ہی بیانوں آلوچناوں اور دیشت کی بات بھول جائے گی یا پھر یہ سب سیاسی افواہ ہے 48 گھنٹے میں کشمیر پر کانگریس کے پالیسی گروپ کی دو میٹنگ ہوئی دو جولائی کو پور پی ایم منموہن سنگھ کے گھر بیٹھک ہوئی تین جولائی کو شری نگر میں قریب سو کانگریس نیتاؤں کی میٹنگ ہے سونیا گاندھی سے محبوبہ مفتی کی ملاقات ہو سکتی ہے سوال یہ ہے کہ سرکار نہیں بنانی تو دو دن میں دو میٹنگ کیوں کانگریس چناف چاہتی ہے تو چناف کی مانگ کیوں نہیں کرتی کانگریس نے پی ڈی پی سے ملاقات کا راستہ کیوں کھول رکھا ہے کیا موڈی کو روکنے کے لیے دیشت سے سمجھوتے کرے گی کانگریس کانگریس ہمیشہ ایسے ہی پی ڈی پی کے ساتھ جو بی جے پی کا آلائنس ہوا تھا اس کے کوشتی رہی ہے اس کا کرٹیسزم کرتی رہی ہے اس کو کنڈیم کرتی رہی ہے کوئی فیصلہ لینا سرکار بنانے کا یہ ایک افسروادی جو اس کو کہا جائے گا آتنکی ہو یا پاکستان پرست پتھر باز دیشتروہی الگاو وادی ہو یا دیشویرودھی سوچ رکھنے والی سیاسی پاٹیاں جمہو کشمیر کو اب راجنیتی کے نام پر قربان نہیں ہونے دیا جائے گا حالانکہ کانگریس ابھی پی ڈی پی کے ساتھ گڑ بندھن سے انکار کر رہی ہے کیونکہ اسے اس میں اپنا سیاسی نقصان نظر آ رہا ہے لیکن کشمیر پر کانگریس کا سچ تین جولائی کی بیٹھک کے بعد سامنے آ جائے گا ڈلی سے روی ترپاٹھی کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو کانگریس نے دو دن میں کشمیر پر جو دو بڑی میٹنگ پلان کیے وہ اہم رننیتی کا حصہ ہے حالانکہ کانگریس نے دعویٰ کریوں کی وہ پی ڈی پی کے ساتھ سرکار نہیں بنائی لیکن کشمیر پر کانگریس کا پلان ساف ہونا بہت ضروری ہے چونکہ ہو سکتا ہے کہ راجلی پر ہت کے تحت کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جسے کشمیر کا اہت ہو سکتا ہے اور ایسا بلکل ہی نہیں ہونا چاہیے کشمیر سمیت پورا ہندوستان آتنکیوں اور دیش کے دشمنوں سے محفوظ ہے تو وہ صرف سینکوں کی بدولت مگر پی ڈی پی آتنکیوں کو ابھیدان دینا چاہتی ہے اور کانگریس کو تو ہمارے سینک کشمیریوں کے خاتل نظر آتے ہیں سب سے زیادہ سیویلینز جن کا کوئی ملٹینسی سے لینا دینا نہیں تھا وہ مارے گئے کہ وہی کانگریس پارٹی جو جو سے چلاتی تھی کہ بارتی جنتہ پارٹی نے پی ڈی پی کے ساتھ سمجھتا کیا ہے آج کس موں سے وہ سوچ رہی ہے کہ پی ڈی پی کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائے یہ جواب کانگریس کو پورے ملک کو دینا پڑے گا بی جے پی کا کہنا ہے کہ پی ڈی پی کے ساتھ مل کر تین سال میں اس نے دیشت کامیشن پورا کر لیا ہے آتنکیوں کے خلاف سب سے کامیاب آپریشن چلائے اور پاکستان پرست پتھر بازوں اور الگاو بادیوں کی کمر توڑ دی سرکار سے چار پانچ کام حاصل کیے اور پھر سرکار چھوڑ دائی سو تین سو آتنکوادی جیتنے پرستے سب مار گا سینہ کو پولیس کو پری ہینڈ دیا کوئی ہمیں ریپورٹ نہیں کرنی ہے جو آتنکوادی لگے مار گا اگر آکھڑوں کے آئینے میں کشمیر کا سچ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ساف ہو جاتی ہیں جمہو کشمیر میں 2004 سے 2008 تک UPA کی سرکار کے دوران 806 جوانوں کی شہدت ہوئے 2009 سے لے کر 2013 تنپھی UPA کی سرکار تھی اور آتنکی حملوں میں 257 جوان شہید ہوئے 2014 سے 24 جون 2018 تک NDA کی موڈی سرکار کے دوران 306 جوانوں کی شہدت ہوئے 2014 سے مائی 2018 تک قریب 660 آتنکیوں کا انکاؤنٹر ہوا جمہو کشمیر میں 30 سالوں میں پچھلے 3 سال میں آتنکی گھٹناوں میں سب سے زیادہ کمی آئی جمہو کشمیر ہو یا کوئی بھی راج راجنیتیک دلوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سرکاریں تو آتی جاتی رہیں گی لیکن لوگتنطر میں کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جو دیش کے حط میں نہ ہو بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو کشمیر پر آپ کو کانگریس بنا بی جے پی کے ان فیصلوں کے بارے میں ضرور جاننا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے سیاسے ہٹ اور دیشت کا فرق آپ کو اچھا تلکے سے سمجھنا جاتے ہیں موڈی سرکار میں آتنکیوں پر سختی کانگریس کا آتنک بار پر رکھ سخت نہیں موڈی سرکار نے آپریشن کیسو چلایا کانگریس نے تا آتنک بیروہی آبیان کو لگاتار پوستے ہیں موڈی سرکار کا آلگاب وادیوں پر شکن جار موڈی سرکار کشمیر میں آتنک بار سے لڑتی رہی کانگریس نے تا کشمیر سے پاکستان تک آتنک بار پر لگاتار نرم رہی کانگریس آج کشمیر میں راجلتک چرچہ کی باپ کر رہی باٹی کشمیر میں دونوں ہی پرمکدلوں کے ساتھ سرکار چلا چکی ہے شیخ عبداللہ اور فاروخ عبداللہ کانگریس کی مرد سے راجل میں مکہ منتری بنے عمر عبداللہ نے کانگریس کے سیوگ سے 2009-20000 پلو سے 2015 تک راجل میں سرکار چلائی اس سے پہلے کانگریس اور پی ڈی پی نے راجل میں ساجہ سرکار چلائی تھی پی ڈی پی اور کانگریس نے تین تین سال راجل میں سی ایم کا پت ساجہ کیا تھا اور اب کانگریس کی راشتر بھکتی کو لے کر بڑی خبر کانگریس ہمیشہ سے سنگھ کو لگتار کوستی رکھتے ہیں لیکن اب جب سے پرنمکہ جی سنگھ ہیڈکوارٹر میں کریں ہیں تب سے کانگریس اور پاس اور سے راحول گاندی کامے پریشان ہے اسی لیے انہوں نے کانگریس نیتاؤں کی راشتر بھکتی برقرار رکھنے کے لیے کانگریس کے سیوہ دل کو سنگھ کی طرز پر تیار کرنے کی رننیتی بنایی ہے 2019 کے لیے راحول گاندی نے سیوہ دل پلان بنایا ہے باتی کو دیش میں مضبوط کرنے کے لیے سیوہ دل پر زور ہے پہلے کانگریس سیوہ دل کافی مضبوط اور ویعاپک سنگھ تھا پچھلے کئی سالوں میں سنگھ لگاتار مضبوط ہوا اور سیوہ دل کمزور اب راحول گاندی امیٹی اور رائی بریلی سے سیوہ دل مشن شروع کریں گے مونزون کے بعد امیٹی رائی بریلی میں سیوہ دل کی فریننگ شروع ہوگی سیوہ دل کو نئی رڑنیتی کے ساتھ سنگھ کی مقابلت تیار کیا جائے گا ہے اندرہ سلے کا راجیو گاندی تک سب نے سیوہ دل کے کیمپ میں سیوائے دی ہیں دیش کی سیوہ میں سیوہ دل ایک بہت بڑا سنگٹن رہا ہے اور لوگوں نے بینا کسی راجیویت میں آگے بڑھنے کے باوجود بھی ایسا ہے کہ سیوہ کی بھاونا سے سیوہ دل میں گئے جب تک کانگریس سیوہ دل سکریے تھا تب تک سنگھ کے ہر دعوں کا جواب دینے میں کانگریس کو آسانی ہوتی تھی لیکن جب سے کانگریس نے سیوہ دل کو بیک پوٹ پلا دیا تھا تب سے کانگریس خود بیک پوٹ پر چلی گئی پور راشپتی پرانموہر جی کا سنگھ ہیڈکوٹر جانا بھی اس کا سب سے بڑا سبوت ہے رویتری پاٹھی کے ساتھ بیوریڈپورٹ زی میڈیا کیا دیش بھیڑ کے آتنگ کے سامنے مجبور ہو گیا ہے یہ سوال دراصل اس لیے کیونکہ کل مہاراش کے دھولے میں بھیڑ نے پانچ لوگوں کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی یہ افواہ اُڑے تھی کہ وہ پانچوں لوگ بچوں کو چورانے والے گیروں کا حصہ ہے اس کے بعد غصائی بھیڑ لوگوں پر حملہ کر چکی دیش میں پچھلے ایک مہنے میں موب لنچنگ میں بیس سے زیادہ لوگوں کی ہتیا ہو چکی ہے سب سے تازہ ماملہ مہاراشتری کے دھولے کا ہے جہاں بچہ چوری کے افواہ میں ایک ساتھ پانچ لوگوں کی ہتیا کر دی گئی پولس نے تئیس لوگوں کو گرفتار کر دیا ہے اس کے اوپر کڑی کاروائی ہم نے شروع کیا لوگوں کو جو لوگ اس کے لیے دوشیاں ان کو اریز بھی کیا گیا ہے دراصل ایک افواہ پھیلتی ہے اور اس کے بعد بھیڑ ہتیاری بن جاتی ہے ہتیا کرنے والی بھیڑ کی کیا مان سکتا ہوتی ہے ایسی بھیڑ جو جان لے کر ہی مانتی ہے یہ کیا سوچتی ہے سوال یہ بھی ہے کہ افواہ پر کب تک لوگوں کی ہتیا ہوتی رہے گی کیوں نہیں پورا دیش مل کر اس کا زوردار بیروت کرے اگر آج ہم نے بھیڑ کے آتنگ کا بیروت نہیں کیا تو گوٹوں کی کھیتی کرنے والے نیتا اس پر راجنیتی کریں گے اے آئی ایم آئیم کی نیتا ازدودین اویسی کو سنو کی وہ کیسے بھیڑ کے آتنگ کو دھر کا اینگل دے کر اپنی راجنیتی چمکا رہی اخلاق کی بھی خبر بن گئی جنید کی بھی خبر بن گئی خاسم کی بھی خبر بن گئی علی مدین کی بھی خبر بن گئی راجستان میں ہمارے ایک بھائی کو مار مار کر اس کی خبر بنا دیا گیا وزیر اعظم آپ کبیر کی خبر پر گئے سنا اپنے ازدودین اویسی نے اخلاق و قاسم کا نام لے کر بھیڑ کے آتنگ کو کیسے دھرم سے جوڑ دیا سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ نیتا دیش کو بھیڑ کے آتنگ کی آگ میں جھوکنا چاہتے ہیں کیا یہ بھیڑ کے آتنگ کا استعمال ایک دھرم کو دوسرے دھرم سے لڑوانے میں نہیں کر رہے ہیں اور اگر آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں تو سترک ہو جائیے افباہوں پر دھیان من دیجئے کیونکہ بھیڑ کسی بھی دن کسی کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں بیرو ریپورٹ زیمین جائے تو سوال یہ کہ کیا ڈیموکریسی موکریسی میں بدلتی چلی جاتی ہے لوکتنٹر پر بھیڑتنٹر کا قانون ہاوی ہو رہا ایسا آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا جمعی سے لے کر اب تک بھیڑتنٹر نے 22 لوگوں کی حتیا کی ہے کچھ اہم آخرے ہم آپ نے 18 جون کو ہاپڑ میں مویشی کی حتیا کی افوانے بھیڑ میں ایک ویکتی کی حتیا کی 27 جون کو اہمد آباد میں بچہ چوری کے شک میں بھیڑ نے پیت پیت کر ایک بھیڑا کمانڈا جبکہ 29 جون کو ترپورا میں بھیڑ نے تین لوگوں کی حتیا صرف اس کیا کر دی کیونکہ لوگوں کو افوان کے خلاف جاگ رکھتا پھیلا رہے تھے وہی کل ہی مہاراش کے دھلے میں بچہ چوری کی افوانے بھیڑ نے پانچ لوگوں کی جان یہ واقعی آخرے پریشان کر سکتے ہیں بھیڑ اتنی حتیاری کیوں تبدیل ہوتی جارے گی آخر لوگوں پر افوان کا اتنا اثر کیوں ہو رہا ہے اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ افوان دراصل پھیلتی کیسے ہے سب سے بڑا عوضات ہتیار سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پرانی تصویروں سے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش ہوتی ہے جس تصویر کا استعمال کیا جاتا اس میں موجود لوگوں کو گھٹنا کے لیے ذمہ دار بتایا جاتا ہے بادات یا گھٹنا کو ست ثابت کرنے کے لیے گاؤں شہر کا نام تک بدل دیا جاتا ہے لکھ دیا جاتا ہے کوئی اور جگہ ہوگی کوئی اور نام لکھ دیا جائے اور سب سے بڑی بات ویڈیو میں اصلی باتوں کی جگہ ہنسک باتوں کی ڈبنگ کی جاتی ہے اور یہی سے ہیڑ کے ہنسک ہونے کی کہانی دراصل شروع ہوتی ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ بھی سوشل میڈیا پر بہت ایکٹی ہے اور اسی لیے آپ سے ونمر نویدن ہے کہ کوئی بھی خبر اور بغیر جانے سمجھے آگے مت پڑھائی یوپی میں بی جے پی کی سرکار بنی تو کئی جگہوں پر سرکاری عمارتوں کو بھگوہ رنگ میں رنگ دیا گیا یہاں تک کی بسوں کو بھی بھگوہ رنگ کر دیا گیا اور اب برے لی کے کالیج پر چھاتروں کو بھگوہ رنگ کے بیگ باتنے کا آروپ لگ رہا ہے بیگ کو لے کر راجنیتی شروع ہو گئی ہے چھاتروں کا ایک گھٹ اسے شکشہ کا راجنیتی کرن بتا رہا ہے ادھر کالیج پرشاسم کہہ رہا ہے کہ صرف آروپ لگانے اور راجنیتی کرنے کے لیے بیگ کو بھگوہ رنگ کا بتایا جا رہا ہے یوپی کے کالیج میں بھگوہ بیگ پر ویوار بیگ کو لے کر کالیج میں چھاتروں کا ہنگامہ کالیج پرشاسم پر شکشہ کا راجنیتی کرن کرنے کا آروپ کیا سچمچ اکتر پردیش میں سرکاری مارتوں سے لے کر شکشہ کے بھگوہ کرن کی کوشش ہو رہی ہے کیا رنگ کے ادھار پر لوگوں کو باتنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا بریلی کالیج میں جانبوچ کر بھگوہ بیگ باتے جا رہے ہیں اور شکشہ کا راجنیتی کرن ہو رہا ہے بریلی کالیج میں چھاتروں کے دو گھٹوں نے جم کا رنگامہ کیا دونوں گھٹوں نے پرنسپل کا غیراب کیا سماجوادی چھاتر سوا نے جہاں بھگوہ بیگ باتے جانے کا ویروت کیا تو اکھل بھارتی ویدھارتی پریشت کے چھاتروں نے سمارتن کیا بریلی کالیج کی بی بی اے بی سی اے ایم لیب بی لیب اور ڈیپلوما کور سمیت سبی سیل پیننس کورس کے چھاتروں کو ہر سال کالیج کی طرح سے بیگ دیا جاتا ہے اب تک نیلے رنگ کا بیگ چھاتروں کو دیا جاتا تھا لیکن اس وار اس کا رنگ بدل دیا گیا کالیج پرشاسن کا دعوائی کی بیگ کا رنگ بھگوہ ہے ہی نہیں اس سے پہلے یوپی میں سرکاری امارتوں کے بھگوہ کرن کو لے کر سوال اٹھے تھے اور اب سکول اور کالیج جہاں پڑھائی ہونی چاہیے وہاں راجنیتی ہو رہی ہے بیگ کے بھگوہ کرن کے نام پر ہنگامہ ہو رہا ہے بھگوہ رنگ کا سناتن دھرم یا ہندو دھرم میں بہت زیادہ مہت ہوئی ہے ایسا کو دہ دے گی ویدوں کے گدے بھاگ آرنک میں پرکرتی کے ساتھ پریوک کو اہمیت دی گئی ہے آرنکی میں سندھیا اور اگنی کو بہت زیادہ مہت ہوئی پون بتایا ہے سندھیا یعنی کی سوہ اور شرام کی پوجا اسی طرح اگنی کی لپٹے بھی بھگوہ سے کافی ملتی ہیں اگنی کو دیاغ کا پرتی روپ مانا جاتا ہے جو گھمنڈ کا ناش کرتی ہے ویدوں کے اسی مہتم کی وجہ سے بھگوہ کو ہندو آستھاؤں میں بہت اہمیت دی جاتی ہے اب آپ کو کنگال پاکستان اور پاکستان کی کنگالی سے چین کے پریشان ہونے والی خبر بتاتے ہیں پاکستان کو چین نے بھاری بھرکم قرض دے رکھا ہے پاکستان یہ پیسہ کب لوٹ آئے گا لوٹ آئے گا بھی یا نہیں یہ بہت مشکل ہے کہنا کیونکہ چین بھی اس بات کو اب سبجنے لگ رہا ہے اس لیے بیلٹ پروجیکٹ میں چین کا اتصاہ گھٹنے لگا ہے اور اسی اداری سے چین کی ارتبیوستہ خود چرمن آلن لگی ہے یعنی کہ پاکستان کی دوستی چین کے لیے نقصان دے ثابت ہو رہی ہے چین کو کھلنے لگی ہے پاکستان کی دوستی پاکستان کے لگاتار کرفے چین پریشار پاکستان کا ویدیشی مدرہ بھنڈار سولہ دشام لف چار ارب ڈالر تھا جو اس سال کھٹ کر نو دشام لف سرسٹ ارب ڈالر رہ گیا ہے پاکستان کنگالی کے دور سے گزر رہا ہے اور اس نے اس بار بھی چین کی طرح فاس لگائی ہے چین نے پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی آرثک مدد بھی دی ہے لیکن پاکستان کی اس مانگنے والی عادت سے اب چین بھی پریشان ہے سبر کیا ہے وہ سنیے چین نے پاکستان شرلنکہ سمیت کئی صحیحوں کی دیشوں کو پیلٹ پروجیکٹ میں شامل کیا تھا مہا کے نرمان اور بکاس کے لیے ان دیشوں کو کرز دینا شروع کیا لیکن اب ان کرزوں سے چین کی حالت پتلی ہونے لگی ہے چین کی ارب ویوستہ گرفتار دھیمی پڑھنے لگی ہے امریکہ کے ساتھ چیڈ بار چین کی مصیبت بن گیا ہے جس سے چین کو اپنی ہی کمپنیوں کی حالت خراب ہونے کا ڈر ستا نے لگا ہے جو کی کسی بھی اگر آپ ارشار سے بات کریں تو اتنا بڑا جو ہے رن نیشنل رن جو ہے چین کی ایکانومی کی اوپر ایک خطرے کی گھنٹی ہے اسی لئے اب چین نے ٹھان لیا ہے کہ اس نے جن دیشوں کو کرز دیا ہے ان کی سمیقشہ کرے گا کرز کا دائرہ بھی سیمیت کیا جائے گا اس کے لئے چین میں بیٹھکوں کا دور شروع ہو گیا ہے یعنی کنگال پاکستان کی وجہ سے چین کا اوچسا اب بیلٹ پروجیکٹ میں گھٹنے لگا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیسو کھولے کر چین اور پاکستان کے بیچ دوریا بھی بڑھ جائیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا جنہ نے کہا تھا کہ انہیں دیمک لگا دیش تھما دیا گیا ہے کچھ لے ستر سال میں پاکستان کی اردوستہ کی حالت جس کی تسکر اکیس کروڑ کی آبادی وارا پاکستان پرتی وقتی آئے کے معاملے میں دنیا میں ایک سو پینٹالیسوے نمبر پر آتا ہے بہت برا آل ہے پاکستان پاکستان کی اردوستہ نے کبھی بھی پانچ تیسد سالانہ سے تیز وکاسدر حاصل ہی نہیں کی پاکستان کی کل اردوستہ سپریم کورٹ نے کے اندر سرکار کو نرتیج دیا ہے کہ وہ نکاح حلالہ اور بہو بیوہا پر جلد جواب داخل کرتے ہیں اور اب ان کا بروت کرنے والی یاچکاؤں کی جلد سنوائی پر بچار کرنے کے لیے بھی کوٹ نے حامی بھر دی رہے علاقی سے لے کر دیرباندھ کے علماؤں نے اپنی ناراضگی نکاح حلالہ کے اقلاف کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے والی سمینہ بیگم کو جان سے مارنے اور ریب کی دھمکی دے کر یہاں پر بتا دی اپنی ناراضگی بڑا سوال دے کہ آخر کب تک اسلام اور شریعہ قانون کا سہارا لے کر مسلم محلاؤں کی آزادی کا بروت ہوتا رہے بھارت کا سمیدھان بھارت کے سبی بہنوں کو سمان حق دیتا ہے اس میں بھید بھاو کیا مسلم محلاؤں پر جاری کریتیوں کے خلاف کرانتی کی طرف ایک قدم اور بڑھایا گیا ہے ٹرپل طلاق کے ٹوچر سے مختی دلانی کی پہل کے بعد اب باری نکاح حلالہ اور بہو بیوہا کو ختم کرنے کی ہے سرکار نے اس کو ختم کرنے کے لیے کمر کسلی ہے تو وہیں اب کورٹ نے بھی شریعہ قانون کی آر میں نکاح حلالہ کے نام پر محلاؤں سے اپتی اچار کر رہے مولاناؤں کو صاف سندیش دے دیا ہے سندیش یہ کہ ان کی دکان اب بند ہونے والی ہے سپریم کورٹ نے کیند سرکار کو نردیش دیا ہے کہ وہ نکاح حلالہ اور بہو بیوہا پر جل جواب داخل کر دے ساتھی کورٹ نے نکاح حلالہ اور بہو بیوہا کا بیروت کرنے والی یاچکاؤں کی جل سنبائی پر وچار کرنے کے لیے حامی بھی بھڑ دی ہے حالانکہ نکاح حلالہ کے خلاف آواز اٹھانے والی سمینہ بیغم کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے سمینہ بیغم کو کورٹ کا دروازہ کھٹھٹانے کے لیے جان سے مارنے اور ریپ کی دھمکیاں مل رہی ہیں ویسے سرکار کی پہل اور سپریم کورٹ کا سنبائی کے لیے رازی ہونے پر وچار کرنا دیو بند کے علیماؤں کو راز نہیں آ رہا آخر سوال مسلم محلاؤں کی آزادی کا ہے ایسے میں مولاناؤں کو یہ بات کیسے منظور ہوگی سرکار اگر اسلام کے خلاف کوئی قانون لاتی ہے تو اسلام کے خلاف جو بھی قانون ہوگا اس کو مولانا مسلمان مانے گا نہ اسلام میں اس کی اجازت ہے اس لیے اگر ایسا کوئی قانون لانا چاہتی ہے تو ہم اس کی مخارفت کریں گے اور اسلام کا جو قانون ہے اس کی ہم حمایت کریں گے ویسے ویروت کے سر صرف مولاناؤں کے نہیں وپکش کو بھی اس میں راجنی دی نظر آ رہی ہے 2019 کے لوگ سبھا چناف زیادہ دور نہیں ہے ایسے میں وپکش کو لگتا ہے کہ سرکار مسلم محلاؤں کے بہانے ووٹ بٹون نہ چاہتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر نکاح حلالہ پر سرکار ساتھ تو وپکش کا بیروت کیوں جو اپنے مذہب میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں ریفارم کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں لیکن اس کا فیصلہ سرکار نہیں کر سکتی ہے پی ام موڈی کا بیروت کرنے والوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ نکاح حلالہ تو بہانہ ہے اصلی مقصد تو کومن سیبل کورڈ لانا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا مسلم محلاؤں کے مسیحہ بن کر دوہزار انیس کا رن جیتنے میں خامیاب ہوں گے پی ام موڈی بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو نکاح حلالہ کے نام پر مولانا کس طرح اپنی دکانداری چلا رہی ہے اسلام کے نام پر یہ کتنی بڑی کوریتی ہے اور نکاح حلالہ پر کیوں لگنا چاہیے تعلیٰ یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیں اس میں دراصل محلاؤں کو تو انسان کے بدلے وستو ایک پروڈک وستو سمجھا جاتا ہے لیکن تلاب کون دیتا ہے شہر بھگتنا کسے پڑتا ہے بی بی کو محلاؤں کا مانسک اور شاریرک شوشن ہوتا ہے دھرم کے نام پر دھرم کا ٹھپا لگا کر یون شوشن کیا جاتا ہے مذہب کا ڈر دکھا کر آرثک شوشن بھی کیا جاتا ہے کئی مولانا اور مسلم دھرم گروہ نکاح حلالہ ہونے سے ہی انکار کرتے ہیں تو کئی اسلامی جانکار کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ نکاح حلالہ ہو رہا ہے تو وہ پیڑت سامنے کیوں نہیں آتی ہے لیکن سوال تو یہ ہے جن مسلم محلاؤں کو گھر کے باہر قدم تک رکھنے کی اجازت میں ہیں آخر وہ اس کے خلاف آواز کیسے اٹھائیں گے اور جب آواز اٹھائی گئی تو ایک اور مرڈر کی دھنکی رہی رہی ہے سمینہ آپ کے سامنے ادھر دلی میں گیارہ لوگوں کی موت کی مسٹری سلجنے کی بجائے اُلجتی جا رہی ہے پولیس پورے ماملے کی جانچ اندویشواس اور تنتر منتر کے اینگل سے کر رہی ہے جبکہ پریوار کی ایک رشتدار نے اندویشواس کی بات کو خارج کر دیا ہے سوال یہ کہ ایک ہی پریوار کے گیارہ لوگوں کی موت کیسے ہوئے اس کے پیچھے پہلی کیا ہے تنتر منتر نے لی گیارہ لوگوں کی جان یا پھر گیارہ لوگوں کی ایک ساتھ ہتیا ہوئی ڈلی میں براری کے جس گھر میں گیارہ لوگوں کی موت ہوئی پولیس کو وہاں سے ایک ریجسٹر ملا ہے ریجسٹر میں مرنے کا طریقہ لکھا تھا ریجسٹر میں بتایا گیا ہے کہ فانسی لگانے کے لیے کس کو کہاں کھڑا ہونا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ شریر نشور ہے اور آتما عمر ہے انتن سنسکار کے پہلے سبھی کی آنکھیں دان کرنے کی بات لکھی ہوئی ہے وہیں دوسری اور گھر کے باہر والی دیوار سے گیارہ پائپ نکلے ہوئے ہیں جس میں سات پائپ جھکی ہیں اور چار پائپ سیدھی ہیں مرنے والوں میں چار پروش اور سات مہ ہلائے تھی پولیس گھر کے باہر پائپوں کو اس طرح سے باہر نکالنے کو تنترمند سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے پریوار کی ایک وشتہ دار بابا اور اندوشواس کی بات کو سیرے سے خارج کر رہی ہے سوال یہ ایک جب گیارہ لوگوں کو اپنی جان دے نہیں تھی تو سترہ جون کو گھر کی ایک صدت سے پریانکہ کی سگائی کیوں کی سگائی کے فنکشن کے ویڈیو میں پریوار کے بچے ڈانس کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جب سب اتنے خوش تھے شادی کی تیاری چل رہی تھی تو اچانک تنترمندر کے چکر میں کوئی جان کیوں دے گا پولیس نے ہتیا کا معاملہ درج کر کے جان شروع کر دی ہے پورے گھر کو سیل کر دیا گیا ہے شوو کی پوست مارٹم ریپورٹ کا انتظار ہے لیکن علاقے میں اس مرڈر مستری کے بعد خوف کا محول بنا ہوا ہے قویتہ شرما نیرج گوڑ کے ساتھ پرموٹ شرما زی میڈیا ڈلی تو ڈلی کے مرادی میں گیارہ لوگوں کی موقع پیچھے کون ہے پولیس اس کی جاشت تو کر رہی ہے لیکن اس خبر میں آپ کے لیے بڑا سندیش شپا ہے اور اسے آپ کو آپ سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے یہ سمجھے کہ آپ کو آندوی شواس کے چکر میں موت کو کبھی گلے نہیں لگا رہا ہے دھونگی بابا تنطر منطر ان سب سے دور رہی ہے کوسو دور رہی ہے اگر ڈپریشن ہے یا تناب ہے تو اس کا سامنا کریں خودکوشی کی کوشش ڈپریشن کا حل نہیں ہو سکتا آپ یہ سمجھے کہ زندگی انمول ہے اسے بھرپور جیا جانا چاہیے ادھر لالو یادو راج نیتی کے سوپر سٹار ہیں ان کی بیٹے تیج پتاب فلمی سوپر سٹار بننے کی کوشش میں ہیں ایسی چچہ ہے کہ آر جنی نیتا تیج پتاب یادو بولی ووڈ میں فلمی پاری شروع کرنے جا رہے ہیں فلمی پردے پر ان کا رود راوتار دکھے گا تیج پتاب نے خود فلم کا پوسٹر ٹویٹ کیا ہے اپنے کی دنیا میں سفلتا پانے کے لیے تیج پتاب ان دنوں جم میں خوب پسی نہ با رہے ہیں تیج پتاب کی دلچسپی ہمیشہ سے ہی فلموں میں رہی ہے جب وہ بیہار کے سواس منتری تھے اس سمیں انہوں نے نالندہ نے ایک بوچپوری فلم میں مکھے منتری کا رول کیا تھا لیکن وہ فلم ریلیز نہیں ہوئی ہے جیڈیو نے نشانہ ساتھا ہے جیڈیو پروکتہ نیرش کمار نے کہا ہے کہ لالو پرساد یادو کے پریوار میں سبتا کے دعوے دار بڑھنے کے وجہ سے تیج پتاب ہرشیے پر چلے گئے ہیں اور وہ مجبورن فلم میں بھوشے تلاش رہے ہیں اور اب ان لوگوں کے آگ کان کھولنے والی خبر جو بلاتکار جیسے پاپ میں شامل رہتے ہیں یا پھر ایسی سوچ رکھتے ہیں اب ریپ کرنے والے یا ایسی کوشش کرنے والوں کو تھالی سے تھررانا ہوگا کیونکہ اگر ریپ جیسی کھٹنا کی تو بلاتکاریوں کے گھر جا کر تھالی بجاتے ہوئے ساری دنیا کے سامنے شرمسار کیا جائے گا تھالی کا یہ شور اب بلاتکاریوں کو بے نقاب کرے گا جس نے بھی محلاؤں یا بچیوں کے ساتھ ظلم کیا اس کے گھر کے سامنے اسی طرح تھالی بجاتا بیروت پردرشن ہوگا تاکہ وہ شرمندہ ہو اور سماج بھی سبق لے سکے ایم پی کے منصور میں بچی کے ساتھ ہوئی گھٹنا نے پورے بیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے ایسی گھٹنا میرٹ میں نہ ہو اس کے لیے یہاں کے جاگروک لوگوں نے تھالی گینگ بنایا ہے جو بھی ریپ کے کیس میں شامل ہوگا اس کے گھر جا کر یہ گینگ تھالی بجا کر انہیں شمسار کرے گا تھالی گینگ جہاں پر بھی کوئی گھٹنا ہوگی جو ریپ کرے گا اس کے گھر جا کر ہم لوگ جا کر اس کے گھر تھالی بجائیں گے لیٹ می سپیک نام کے سنگٹھن نے یہ پہل شروع کی ہے جو پہلے چھے چھاڑ کی گھٹناوں کے بیروت میں نکہ ناٹک کرتا تھا لیکن اب ریپ کے بڑھتی گھٹناوں کے خلاف اس سنگٹھن نے تھالی گینگ بنا لیا ہے جس نے بھی ریپ کیا یا ایسی شرمنات سوچ رکھی انہیں تھالی سے تھررا نہ ہوگا میرٹ سے راجیف شرما کے ساتھ بیرو رپورٹ زی میڈیا آگے بڑھتے ہیں دیلیو اور انسیار میں پچھلے خریب آدھے گھنٹے سے جھما جھم بارش ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے موسم بدل گیا ہے لیکن ٹرافیک سلو ہو گیا ہے دیلیو اور انسیار ہی نہیں ممبئی میں بھی لگاتار تیز بارش ہو رہی ہے پچھلے آدھے گھنٹے سے لگاتار بتا جا رہا ہے جھما جھم بارش ہو رہی ہے دیلیو اور انسیار ہی دیشت میں انساری خبروں کے ساتھ آج کلیے بسیں کل پھر آزی دیکھیں